دھیان کا مہتو ہمارے جیون میں بہت ادھیک ہے۔ مہاتمہ بدھ کی ایک پریرک گھٹنا سے جڑی ایک کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کیسے صحیح فوکس اور سمرپن سے جیون کو سفلتا کی اونچائیوں تک لے جایا جا سکتا ہے۔ ایک سمیہ کی بات ہے، مہاتمہ بدھ اپنے ششوں کے ساتھ ابدیش دینے کے لیے دوسرے نگر میں جا رہے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد سبھی ششیں تھک گئے اور انہوں نے پھر مہاتمہ جی سے کہا گرو جی، یدی آپ کی انمتی ہو تو کہیں رکھ کر کچھ دیر آرام کر لیں۔ وَطْس، ہم کوئی اپیوکت ستھان ڈھونڈیں گے اور وہیں وشرام کریں گے۔ مہاتمہ انہیں کہا، کچھ دیر چلنے پر انہیں کھیت دکھائی دیا۔ کھیت میں ایک چھوٹا لڑکا اور ایک بوڑھا آدمی جتائی کر رہے تھے۔ ہے سجن، کیا ہم یہاں کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں؟ مہاتمہ نے بوڑھے ویکتی سے پوچھا۔ اس بوڑھے نے مہاتمہ کو پہچان لیا اور ہاتھ جوڑ کر ان کا ابھیوادن کیا۔ اور کہا، ارے مہاتمہ جی، یہ ہمارا سبھاگے ہے کہ آپ ہمارے کھیت پر آئے۔ تم وہیں اس پیر کے نیچے آرام کرو، میں جلپان کرنے کی ویوستہ کر دوں گا۔ تب مہاتمہ جی نے کہا، ہے سجن، آپ اپنا کام پورا کریں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر بھی بوڑھا نہیں مانا اور کچھ فل توڑ کر پانی دے کر بوڑھا اپنے کام میں لگ گیا۔ پھر سبھی ششوں اور مہاتمہ جی نے فل اور پانی لیا اور سبھی وہیں آرام کرنے لگے۔ پھر بوڑھا آدمی اپنا کام کرتا رہا، پھر بوڑھے کا پوتا کام کرتے کرتے تھک گیا اور من ہی من سوچنے لگا کہ ابھی تو آدھا کھیت ہی جوتا ہے، آدھا کھیت ابھی باقی ہے۔ اب میں تھوڑا آرام کروں گا اور پھر آدھا کھیت جوتوں گا۔ ایسا سوچ کر وہ ایک پیر کے نیچے جا کر آرام کرنے لگا۔ پیر کی تھنڈی ہوا سے بوڑھے آدمی کے پوتے کی آنکھوں پر اثر پڑا لیکن بوڑھا آدمی کام کرتا رہا۔ پھر جب تک بوڑھے کا پوتا سو کر اٹھا، تب تک بوڑھا پورا کھیت جوت چکا تھا۔ وہ درش مہاتمہ جی اور ان کے ششوں نے دیکھا۔ تب ان کے ششے نے مہاتمہ جی سے کہا، ہے گرو جی، اس بوڑھے ویکتی نے اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود بنا آرام کیے پورا کھیت جوت لیا اور دوسری اور آپ کا پوتا اس سے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی آدھا کھیت جوت کر آرام کرنے لگا۔ کرنے گیا تھا۔ ایسا اتصاح پرشنسنیے ہے، ایسا اتصاح ان بجرگوں میں دکھائی دے رہا ہے اور اس کا پوتا تھکان سے وشرام کرنے چلا گیا۔ ہے وچ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ بوڑھا ویکتی کیول کھیت جوتنے پر دھیان دے رہا تھا شریر کی تھکان پر نہیں، مہاتمہ نے کہا لڑکے کا دھیان کھیت جوتنے پر نہیں تھا، بلکہ اپنی تھکان پر تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنا دھیان ہمیشہ لکشے پر رکھیں، کہیں اور نہیں۔ اتنا کہکر مہاتمہ جی اور ان کے ششوں نے بوڑھے کو نمسکار کیا اور اپنے راستے چلے گئے۔ اس کہانی کے مادہم سے ہم نے سفل جیون کے لیے دھیان اور سمرپن کے مہتو کو دیکھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے لکشوں کو پرابت کرنے کے لیے ہمیں سمسمے پر آرام کرنے کی آوشکتہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے کام میں آلسی ہونے کی انمتی ہے۔ صحیح فوکس اور سمرپن کے ساتھ ہم سبھی چنوٹیوں کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنے لکشوں کو پرابت کرنے میں سفل ہو سکتے ہیں۔ دوستوں آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور آپ اس کہانی سے اور کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ملا؟ کرپیا یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اگر یہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔